آہ آہ قوم امرانیہ کی جو ریڈ لائن ہے وہ کل آہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چور ثابت ہوا جس نے آہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آہ وہ کارنامے سر انجام دیئے کہ جو شاید کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور آہ دیکھئے توفے ملنا توفوں کو آہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کرنا یہ بالکل ایک روایت ہوتی ہے لیکن توفوں کو بیچ دینا یہ آج تک نہ کسی نے سنا نہ دیکھا نہ پڑا اور قومیں اور آنیاں جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ ان کی ریڈ لائن ہے امران خان میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ امران خان جو ہے آپ کی ریڈ لائن نے زکاة اور خیرات چوری کرنے کی ریڈ لائن عبور کر لی آپ کی ریڈ لائن نے آٹا اور چینی چوری کرنے کی ریڈ لائن عبور کر لی آپ کی ریڈ لائن نے جو توفے جو ہے جو ان کو ملتے ہیں ایک حکمران کو اس کو چوری کرنے کی ریڈ لائن کر لی اور مجھے تو شرم آرہی ہے یہ کہتے ہوئے اتنی انبیرسمنٹ ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ وہ حکمران ہے کہ جس نے نہ گلدان چھوڑا نہ ڈیکوریشن پیس چھوڑا آپ کی ریڈ لائن کی یہ حیثیت ہے آپ کی ریڈ لائن پاکستان کی سالمیت پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی ریڈ لائن عبور کر چکا ہے اور اب جب کسی ملک کے حکمران کے بارے میں یہ خبر جائے کہ اس نے کسی ملک کا دیاوا توفہ بیچ دیا ہے تو اس ریڈ لائن کو پھر میرا خیال ہے کہ چوک چراہے میں اس ریڈ لائن کے ساتھ وہ ہونا چاہیے جو چور کے ساتھ کیا جاتا اور عمران خان آپ کو پتا ہے نا بہت کہتے ہوتے ہیں کہ چھوٹے چور جو ہیں وہ جیل میں کیوں ہیں تو آپ نے تو چھوٹے پنکی انتہائی کر دی کہ آپ نے اور ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارا دیکھیں نا عربو روپیہ منٹ میں اکٹھے کر لیتا ہے وہ عربو روپیہ اگر واقع منٹ میں اکٹھا کر لیتا ہے تو اتنا چھوٹا ہے اور اتنی چھوٹی حرکتیں ہیں اس کی کہ وہ جو ہے وہ چند لاکھ یا چند کروڑ روپیہ کے توفے نہیں چھوڑتا اور ان توفوں کو جو ہے وہ پھر ڈیکلیئر نہیں کرتا پھر اس کے بارے میں چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے پہلے تو دو باتیں پبلک انزمشن کے لیے جو کل میں نے سنی کہ جی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جی ایک سو بیس دن کے بعد اختیار نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے غلط ہے اس لیے کہ یہ چوری سرفیس پہ آئی ہی نہیں یہ جو گوشواریں ہر سال ہر پارلیمنٹیرین جمع کراتا ہے اس کو اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے لیکن جب آپ نے گوشواروں میں ایک چوری ظاہر ہی نہیں کی اور آپ کی چوری پکڑی نہیں گئی تو پھر جب وہ چوری سرفیس پہ آئی گی اس کے بارے میں تب بات ہو سکتی ہے پہلی بات دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیا الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے لوگوں کو ناہل نہیں کیا اور پھر الیکشن کمیشن کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے جب اس کو سپیکر نیشنل اسمبلی کوئی ریفرنس بھیج دے سپیکر نیشنل اسمبلی نے توشا خانہ کی یہ چوریاں سامنے آنے کے بعد جب اس نے یہ ٹیک اپ کیا کہ یہ چوریاں جب آگئی ہیں سامنے عمران خان صاحب نے یہ کرتود فرما لیے ہیں تو انہوں نے ایک ریفرنس کا نوم کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کمیشن کو بھیجا اب الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے بائی دلو کہ اس نے الیکشن کمیشن بھیجوائے جانے والے تمام تر جو آ آ ریفرنسز ہیں ان کو ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ کچھ ریفرنسز کو وہ چاہیں تو وہ آ ریجیکٹ کر دیں اور کچھ ریفرنسز جو ہیں ان کو چاہیں تو وہ انٹیٹین کر لیں اور عمران خان کی کیس میں یہ ہوا عمران خان صاحب سے بار 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 ان سے آہ یہ توشہ خانہ ریفرنس کے بارے میں آج سے نہیں ہو رہا عمران خان کے دور حکومت میں توشہ خانہ پر سوالات ان کے اس کے پر اٹھ گئے تھے جس صحافی نے یہ باتیں ٹک اپ کی ان کو دھنکیاں دی گئیں اور ابھی بھی جو آپ نے ایک وہ بھی میں یہ بھی قوم عمرانیہ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کا آپ کا لیڈر اتنا بڑا جھوٹا ہے مجھے آپ کے ساتھ دلی امدردی ہوتی ہے سمٹائنز آپ کی لیڈر نے آپ کو جو ہے وہ باہر آ کے ایک تو بتایا میرا توفہ میری مرضی اس کے اوپر مطلب بہت ہی یہ اتنی فضول قسم کی لوجک اور پنچ لائن تھی کہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتی آپ کا توفہ مرضی ہوتی اگر وہ توفہ آپ کو عمران خان ملا ہوتا آپ کو تو توفہ ایک ہی ملا جو جمائمہ بی بی نے آپ کو طلاق کے بعد جو ہے وہ توفہ دیا وہ تین سو کنال کا بنی گالا اور پھر یہ ہے کہ ان کو اتنا انہوں نے وہ رکھا کہ انہوں نے خود نہیں دیا وایا راشد خان بیج دیا اور پھر آپ نے جھوٹ بولا اپنے جو قوم عمرانیہ کے ساتھ کہ میں نے وہ سڑک بنانے پر پیسے لگائے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں عمران خان نے الیکشن کمیشن میں یہ سٹانس لیا ہی نہیں کہ انہوں نے ان پیسوں سے سڑک بنائی ہے اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بول لیں اور اس کی سچائی میں کتنا فرق ہوتا ہے اس آدمی نے جھوٹ بولا آپ کے ساتھ کہ اس نے ان پیسوں سے اپنے گھر کی سڑک بنائی چونکہ وہ سڑک سی ڈی اے نے بنائی تھی اس کا ریکارڈ موجود ہے اس لیے اس نے دوبارہ اور جو ہے وہ اس سے بچنے کے لیے اس نے وہ الیکشن کمیشن میں نے سٹانس نہیں لیا اب پوچھے اگر قوم میں یوت میں کسی کے پاس دماغ اور اللہ تعالیٰ نے کوئی ہوش حواس دیئے میں ہیں تو ان سے پوچھے کہ عمران خان صاحب یہ آپ نے پیسے جو ہے یہ آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ سڑک پہ لگائے ہیں الیکشن کمیشن میں تو آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے سڑک پہ لگائے ہیں اور پھر گھڑی کے اوپر چونکہ گھڑی بہت مشہور زمانہ جو ہے وہ ہو گئی ہے تو وہ گھڑی کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں مجھے ایک پویم جو بچپن میں ہم نے سنی تھی جو وہ میں جے کل بہت یاد آئی عمران خان صاحب کے سارے کیس پر میں عمران خان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہو وہ نظم تھی چیچو چو چاچا چیچو چیچو چاچا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے وہاں ایک بجائے آتا یہاں دو بجائے گھڑی نے دو بجائے چوہا نیچے آیا تو یہ جو چوہا ہے جس نے یہ چیچو چو چاچا کھیلا پاکستان کی قوم کے ساتھ اور گھڑی وہ درست کہا ہے کسی نے کہ گھڑی کبھی کبھی ٹائم بتانے کے ساتھ بندے کی اوقات بھی بتا دیتی ہے اور عمران خان کی اوقات یہی تھی کہ وہ ایک گھڑی چور ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے عمران خان صاحب کا اس میں پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ آہ اللہ تعالی اس اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے اس بری گھڑی سے اللہ تعالی سب کو بچا لے جس طرح سے عمران خان جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا وہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوا اور پھر کل سے عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ کاش یہ گھڑی چوری کرنے سے پہلے وہ دو گھڑی سوچ لیتے تو یہ گھڑی نہ آتی اور یہ گھڑی نہ آتی تو آج ان کو گھڑی گھڑی جو ہے وہ ضلیل نہ ہونا پڑتا اور پاکستان کی عمام گھڑی گھڑی ان سے یہ سوال نہ پوچھنے ہوتی کہ گھڑی چوری کیوں گئی اور یہ گھڑی چوری جو ہے یہ عمران خان کا ٹریڈ مارک ہوگا عمران خان جب بھی زندہ رہے گا وہ تار زندگی گھڑی چور کہلائے گا اس کو گھڑی چور کہا جائے گا وہ لہذا بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹیبل لیمپ چور بھی ہے عمران خان ڈیکوریشن پیس چور بھی ہے پینتیس سو روپے کا ڈیکوریشن بھی چوری کرتا ہے وہ بھی ہے لیکن گھڑی گھڑی والا جو معاملہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور اس آدمی کو عادت ہو چکی ہے جھوٹا بیانے حلفی جمع کرانے کا اس آدمی کو عادت ہو چکی ہے کرپ پریکٹسز کرنے کا اور بعد میں آکے کہہ دیتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے میں تو کیا ہی کچھ نہیں میں تو معصوم بہت ہوں ایسا نہیں ہے اور کل میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے جو ہے وہ نواز شریف سے ملایا جا رہا ہے قطن نہیں نواز شریف کے ساتھ سیاسی معاملہ ہوا نواز شریف کو اپنے بیٹے سے ایک تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لی اس کے اوپر ناہل کیا گیا اور آج تک نواز شریف کے اوپر آپ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے آپ کے اوپر اس وقت فون ان فنڈنگ کا الزام بھی موجود ہے آپ کے اوپر اس وقت زکاة اور خیرات کھانے کا الزام بھی موجود ہے آپ کے اس وقت باہر کے ملکوں کے جو ہے لوگوں سے پیسے لے کر ان کا ایجنڈا فالو کرنے کا الزام بھی موجود ہے آپ کے اوپر اب گھڑی گھڑی چوری کا الزام بھی ہے اور آپ کو اس گھڑی 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 چوری کا الزام کا جواب اب دینا پڑے گا یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کا ملک بھی نہیں سکتا آپ وہ چور ہیں جس کو حکومت میں آنے سے پہلے زکاة اور خیرات کھانے کی عادت تھی چوری کرنے کی عادت تھی اور پھر عمران خان پاکستان کی تاریخ کا وہ وزیر آزم ہے کہ جس کے آج تک ذرائع آمدنی کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن ان کو چکے ذرائع آمدن ان کے ہے نہیں ایٹی ایم ان کے پاس بچے نہیں تو اب ان کا ذریعہ آمدن یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ توفے بیچنے شروع کیے اور عمران خان نے اپنی ساٹھ پیسٹھ سال میں چونکہ اب ستر کے ہو گئے ہیں چار سال پہلے سے جو انہوں نے ستر سال میں اتنی کمائی نہیں کی جتنی انہوں نے یہ توفے بیچ کے کمائی کی اور وہ پھر پھر وہ پی گئے انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے ان کو عادت ہے نا مطلب کچھ بھی پی جاؤ کسی کا بھی نام نہ لکھو کسی کا ریکارڈ غائب کر جاؤ یہ ان کو عادت ہے لیکن عمران خان صاحب آپ کو اس گھڑی چوری کا اور یہ گھڑی چوری کا خطاب آپ کو مبارک ہو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے وزرعظم کے اوپر اور بہت سار الزمات لگے دنیا میں بہت سارے وزرعظم کے بہت سار الزمات لگتے ہیں لیکن عمران خان اس تاریخ کا پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ کا انوکھا وزیرعظم ہے کہ جو ایک گھڑی چور ہے اور اس کے ساتھ نام کے ساتھ جب تک زندہ رہے گا گھڑی چوری کا لفظ جو ہے وہ ساتھ رہے گا اور آخر میں گھڑیاں جو ہے وہ ٹائم بتانے کے ساتھ ساتھ بندے کی اوقات بھی بتا دیتی ہیں اور یہ اوقات جو ہے یہ نظر آ جاتی ہے اپنے عربوں روپیہ جو کٹھا کرنے والا بقول ان کے جو آہ جو آہ لیڈر ہے وہ اتنا چھوٹا اور گراوہ ہے کہ وہ چند لاکھ روپے کے اور چند کروڑ روپے کے جو گفٹس ہیں وہ بھی جو ہے حضم کرنے سے باز نہیں آیا اور اس گھڑی چور کو تعدیر یاد رکھا جائے گا اور جو نہیں رکھا جائے گا وہ ہم یاد کرائیں گے کہ گھڑی چور ایک دفعہ کا گھڑی چور ہمیشہ کا گھڑی چور ہوتا ہے سو چیچو چیچو چاچا گھڑی پر چوہا ناچا گھڑی نے دو بجایا تو پھر چوہا نیچے آیا مادم ساری پیس پر ہمپس گھڑی کے اسے بھی صورتی جا لیے ہیں جی برامکر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے چوروں کو پکڑ لیا جاتا ہے چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں اور بڑی چوریاں جنہوں نے کیا ہمیں تو چھوڑ لیا جاتا ہے تو دیریا جاتا ہے کیا اس ملک کو گھڑی چوروں نفصان بجا ہے جنہوں نے ملی لانڈرنگ کی کرکشن کی جن پر الیگیشن میں انہوں نے نفصان بجا ہے اس ملک کی سلامتی دیکھیں پہلے تو الزامات عمران خان صاحب پہ بھی ہیں ملی لانڈرنگ کے بھی ہیں اور گھڑی چوری کا الزام بارال کسی کے اوپر نہیں لگا پاکستان کی طریقے دنیا کی طریقے میں کسی وزیراعظم پہ نہیں لگا ہوگا اب یہ اپنا اپنا ظرف اور اپنی اوقات ہے کوئی بچیارہ گھڑی چوری کی قابل ہے تو پھر وہ وہی کر سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ کافی فنکار آدمی ہیں انہوں نے گھڑی چوری کے ساتھ اربو روپے کی ڈکیٹیاں بھی کی ہیں منی لانڈرنگ بھی کی ہیں اور الزام کے اوپر بھائی بات نہیں ہوتی الزامات تو آہ ان کا نام الزام خان ہے وہ صرف الزامات لگا سکتے ہیں کسی الزام کو ثابت کریں میں نے آپ کو پھر کہا مجھے میاں محمد نواز شریف کے اوپر کوئی ایک الزام بتا دیجئے جو اس نے لگایا ہو سوائے اس کے تیس سال لوٹا تیس سال لوٹا یہ ریٹرک کب تک چلے گا کہاں لوٹا تیس سال کوئی ایک الزام لگا ہے کہ میاں نواز شریف نے فلانی جگہ پر جو ہے وہ یہ کک بیک لی یہ یہ کرپسن کی یہ منی لانڈرنگ کی کوئی الزام نہیں ہے تیس سال لوٹا وہ ایک رکھا ہے وہ قوم امرانی ہے وہ بھی تیس سال لوٹا بس کہی جانا ہے کہ کئی جان میں کوئی حج نہیں ہوتا تو یہ کہی جائے لیکن اب دوسروں کو چور کہنے سے پہلے اپنے گھڑی چور کی اوقات ضرور یاد رکھئے گا امران خان جو ہے وہ ناہل تو ہو چکے ہیں لیکن پھر یہ ہی سوچ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو ڈزولف کر کے الیکشن کروائے جائیں یا پھر لانڈ مانچ کیا جائے اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ کی سٹڈیجی کیا ہو دیکھیں پہلے تو امران خان صاحب کی خالہ جی کا گھار نہیں ہے کہ وہ خالہ جی کا گھار ہے وہ ان کا وہ پنجاب اسمبلی توڑ لیں گے پنجاب اسمبلی کے مالک جو ہیں اور پنجاب اسمبلی کے وہ عام عوام ہیں جنہوں نے ووٹ ڈال کر اپنے نمائندے عوام بھیجے ہیں اور امران خان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی سمبلی کو ڈزولف کرنے کے بارے میں سوچے بھی اور یہ غلط فہم ہی وہ جانے دے بھائی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم نے گزارش کی ہے دس پزستہ آج ارلی ہیرنگ کے لیے جو ہے وہ پٹیشن بھی دائر کر دی گیا ہے سپریم کورٹ میں کہ مای لارڈ ہم پہ بھی میربانی کریں ہم بھی خوش قسمت ہو جائیں ہماری بھی جو ہے پٹیشن کبھی لگ جائے کرے ٹائم لی ہماری پٹیشن کو جو ہے وہ دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں ہماری جو آہ عدالتی وزیراعلا کی پٹیشن ہے وہ نہیں سنی گئی وہ ریویو نہیں سنا گیا سو اس کو بھی ہم نے جو ہے ارلی ہیرنگ کے لیے ریکویسٹ کی ہے اب مای لارڈ جو ہے وہ ہماری طرف بھی میربانی کریں اور قانون اور آئین کے مطابق اس پٹیشن کا فیصلہ کر دیں دیکھیں خوش قسمت ہے پھر میں کہوں گا مجھے ان کی خوش قسمتی پہ بڑا عرشت ہوتا ہے سمٹائم کہ وہ نیوی نہیں ہو کے پھر نکل جاتے ہیں ان کے ساتھ ابھی بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سوفٹ کورنر رکھا گیا ہے عمران خان کے اوپر حالانکہ وہ وزیراعظم ہوتے ہوئے اتنی چھوٹی عرکت کرنے والے آدمی کو بہت بڑی سزا ملنی چاہیے تھی لیکن ان کے ساتھ پھر بھی ایک جو ہے وہ ان کو جو ہے سکسٹی تری ون پی کے تحت جو ہے وہ اس اسمبلی کے جنور کے لیے سزا دی گئی لیکن براہ میربانی فیصلہ پڑھ لیجئے اس میں الیکشن ایکٹ کے جو ہے وہ تین شکوں کے انڈر بھی عمران خان صاحب کو سزا دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ سکسٹی تری ون پی کو ان تین شکوں کے ساتھ ملا کر پڑا جائے اور ان تین شکوں کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود سیشن کوٹ کے اندر عمران خان کے خلاف کیس دار کرے گا جس کا فیصلہ ایک سو بیس دن کے اندر ہونا ہے اور پھر اس میں ان کو تین سال سزا اور جو ہے وہ ساتھ جرمانہ ہو سکتا دوسرا دوسری جو شک ہے اس کے تحت ان کو پانچ سال کی نہ اہلی جو ہے وہ بھی بداشت کرنی پڑے گی اور ساتھ کے ساتھ جیسے ہی یہ اب ان کا حق ہے وہ اپیل میں جائے بالکل شوکس جائیں آہ لیکن جیسے ہی یہ سزا ویریفائے ہوتی ہے اس کے بعد آہ عمران خان صاحب کے پاس پارٹی کی عادت جو ہے اس کو آہ رکھنے کا بھی اختیار ختم ہو جائے گا بیک آہ رولز کے مطابق جب ایک آہ آہ جو پارٹی صدر ہے یا پارٹی کا جو لیڈرشپ ہے اگر وہ کرپ پریکٹسز کے اندر ملوث ہو تو پھر وہ پارٹی کی عادت نہیں کر سکتا جیسے اس وقت میاں نوازشریف صاحب کو بڑی طریقے سے سینٹ کی الیکشن سے پہلے جو ہے وہ سائٹ پہ کیا گیا تھا ہم طریقے سے تو نہیں کریں گے لیکن قانون کے مطابق ضرور کریں گے اور یہ قانون میاں نوازشریف کے لیے لیڈا اور عمران خان کے لیے لیڈا نہیں ہوگا ایک جیسا قانون ہوگا اور اگر خیالی تنخواہ پہ میاں نوازشریف صاحب جو ہے وہ تاہیات ناہل ہو سکتے ہیں تو پھر اس شخص کو جو ہے وہ ناہلی ہے وہ بھی تاہیات بنتی تھی چلیں الیکشن کمیشن نے ان کو پر پھر بھی جو ہے وہ میربانی کر دی لیکن اب اس کے ساتھ اس کی جو قید ہے جو اس نے چوری کی ہے جو اس نے فراڈ کیا ہے جو اس نے جو ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جو ایک ایک فراڈ کی جو ایک اس نے اپیسوڈ تحریر کی ہے اس میں پھر اس کو سزا ہونی چاہیے اور سزا بھی پھر قیدے با مشکت ہونی چاہیے اگر پارٹی سربراہ ناہل ہوتا ہے تو کیا پارٹی ناہل ہوتی ہے اور اگر پارٹی ناہل ہوتی ہے تو ان کی خیبر پکتونخواہ میں اور مجاب میں جو حکومت زاہد ہے نہیں کہ پارٹی نہیں پارٹی قیادت کا اس میں کی کوئی مماسلت ہے کہ اگر فارن فنڈنگ پہ انہوں نے اس کو فیصل نہیں بھائی آپ مکس کر رہے ہیں یہ دو مختلف کیس ہیں وہ ایک ہی کیس تھا وہ پنامہ ایک تھا اس کے اندر سے اکامہ نکلا تھا اب یہ الیدہ چیز ہے یہ فارن فنڈنگ الیدہ چیز ہے اور یہ جو توشہ خانہ ہے توٹلی ڈیفرنٹ تھیں اور عمران خان صاحب نے ابھی فارن فنڈنگ کا جواب دینا ہے ابھی ان کو جو منی لانڈرنگ کی ہے انہوں نے اس فارن فنڈنگ کے ضرور ابھی اس کا جواب دینا وہ الیدہ کیسز ہیں اس کو پلدہ رکھئے سو یہ پنامہ میں سے اکامہ نکلا تھا لیکن یہاں پر مزے کی بات ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگتے ہیں اس بیسے تھے عمران نامہ نکلتا ہے اور ایک ایسا ایسا عمال نامہ نکلتا ہے عمران خان کا کہ وہ پر بندہ اس پر رش کرتا ہے کہ کیا کمالی ہو گیا تھا دیکھیں یہ مقبولیت کا یہاں سے فیصلہ نادہ لگا لی جئے کہ کل عمران خان صاحب جو ہے ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ کل رات سے تیاری کر رہی تھی اور خیبر پختون خواہ میں پرویس خٹک صاحب نے پنجاب میں پروین یہ یاسمین راشد نے اور بلوچستان میں قاسم صوری صاحب آلڈی جو ہے یہ کال دے چکے تھے کہ عمران خان صاحب کو ناہل کیا گیا تو سب سڑکوں پہ آ جائیں اب آپ مجھے آپ خود بتائیے آپ سب لوگ جو ہے وہ گراؤنڈ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں کل کتنے لوگ نکلے عمران خان کے لیے عمران خان کی دیکھئے ان کے ان کے وہاں پر انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا ان کے لیے تصویریں سیلفیاں وہ اس کے لیے جانا وہ ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی کے لیے جانا اور چیز ہے لیکن میں نے ہزار دفعہ کہا کہ جلسے کبھی بھی مقبولیت کا پیرامیٹر نہیں ہوتے اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانی قوم بہت باشعور قوم ہے وہ ایک کم از کم زکاة خور اور خیرات خور جو ہے اس کو جو ہے وہ اور پھر اس کے بعد اب وہ اتنا گر جائے زکاة اور خیرات کھاتے کھاتے کہ وہ گھڑی جو بھی آجائے اس جیسے شخص کو سپورٹ کرنے کے بارے میں دس ہزار دفعہ سوچے گی اور ان کو سوچنا چاہیے کیا جو گھڑی نہیں چھوڑ رہا تھا جس کو گھڑی گھڑی یہ خیال نہیں آیا کہ میں گھڑی چوری کر کے پاکستان کی عوام کے ساتھ مزاق کر رہا ہوں کیا وہ پاکستان کا خزانہ چھوڑے گا اور اس نے چار سال کی حکومت میں یہ کیا فراغ گوگی کہاں سے آئی تھی وہ پنکی پیرنی کے ہیرے جو ہے وہ کون لے رہا تھا یہ ہیروں کے معاملے میں ہیروں کی جو ہے وہ کیسے ہیروں کے تھروں جو ہے وہ لیندن ہو رہا تھا پیسو کا تو یہ تمام چیزیں چھوٹی چیزیں نہیں ہیں اور عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو ساکب نصار کی میرے بانی سے صادق اور امین بنائے بیٹھے تھے صادق اور امین جھوٹھے صادق اور امین کے شکل کے اوپر سے یہ اب پرتے اتر رہی ہیں اور نیچے سے ایک نہایت بھیانک گھنونہ اور ایک فتنہ چہرہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے آ رہا ہے تھانکیو جی آپ نے مجھتے کہ جو امپائر تھا عمران خان کے پیچھے اب وہ امپائر ہے یا نہیں نہیں میرا خیال امپائر کو گئے بڑے دن ہو گئے تب ہی تو وہ چلاتے اور بلبلاتے پھر رہے ہیں ہر جگہ پہ کہ اور وہ ان کو غیر خانونہ غیرائنی کام کرنے میں مجبور کر رہے ہیں مجھے لے آؤ اگر وہ اتنے ہی پاپولر ہوتے تو پھر وہ ان کو کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہ پڑتی لیکن میں نے جو ہے وہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ مطلوبہ سہولت ان کو فراہم نہیں کی گئی ہے سو اب اپنے پیر پر کھڑے ہو کے خود لڑنا ہے جاتے جاتے یہ بھی فرمائیے گا کہ کل جو نائلی کے بعد لوگوں کا میں تو آپ کو ہر دفعہ کہہ رہی وہ لوگ مارچ نہیں کرے گا میں تو آپ کو ہر دفعہ کہہ رہی ہوں چونکہ وہ جن گارنٹیوں کے چپکر میں ہے وہ اس کو ملیں گی نہیں اور گارنٹیوں کے بغیر توتہ فال نہیں نکال رہا جو پیرنی صاحب ہیں ان کو اچھی ڈیٹ نہیں مل رہی جلد جلد کوئی لوگ مارچ کرنے کی اب دیکھیں نا کل جو ہے اگر رسپونس اچھا ہوتا تو عمران خان شاید لوگ مارچ اناؤنس کر دیتا لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہے نہ بندے بار نکلنے ہیں نہ لانگ مارچ انہوں نے جو چاپ نکلنے ہیں انہوں نے دلاج حکیم رانہ صلی اللہ صاحب خوب اچھی طرح فرمالیں گے شکریہ